جو آدھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیویس کلاس ٹین سبق نمبر ستائیس سماجی سائنس یا نہیں سوشل سائنس یہ میرا فون نمبر ہے اگر آپ کو پیڈی ایس آئیمنٹ نوٹس ٹی اے میں پریکٹیکل یا آن لائن آف لائن کلاسیس چاہیے تو آپ مجھ سے پانٹیک کر سکتے ہیں چلی تو پہلا سوال کرتے ہیں امن اور سلامتی کو اپنا اتنا اہم کیوں سمجھے جائے اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل سے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس موتی امن اور سلامتی کو اتنا اہم کیوں سمجھے جاتا ہے کیونکہ ہوئے دیاست ہے جہاں سب افراد اور ادارے خطے قومیں اور دنیا بغیر کسی خطرے کے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جو افراد ہے قومیں وہ بغیر کسی خطرے کے کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس مرحلے میں خطے قومیں عموماً اندرونی طور پر زیادہ مستقم ہوئے ہیں کیونکہ جب ہم امن میں رہیں گے امن اور شانتی سے رہیں گے تو ظاہر باتیں ہمارا دیش آگے بڑھے گا اور ہم بے خوف ہوکے اپنے دیش کے لئے محنت کریں دوسرے سوال ہے اندوستان کی آئین میں بیان کردہ امن اور سلامتی کے نقطہ نظر کھائیں اندوستان میں آئین کردہ ان آئین نے ریاست پولیسی کی ہدایتی حصول میں عالمی امن اور سلامتی پر بحث کھائیں نفاقی نظام اور دہی اور شہری مقامی حکومتوں کے خیام کے مقصد کے ساتھ داخلی سلامتی کو فروغ دینے کے لئے پولیسی اپنائیں تاکہ آئین میں امن مسابی معاشی ترقی انسانی حقوق کے فروغ اور عالمی یا علاقائی سطح پر دیشت گردی کے خاتمے کے لئے ہر ممکن تعاون فرامن کرنے کا انتظام ہے تیسرا ہے یہی چیز ہے آپ کے نزدیک امن اور سلامتی کا سب سے محصر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرک میں امن اور سلامتی رہیں تو اس کے لئے سب سے محصر اور سب سے کارگر کیا طریقہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ جمہوری ادارے اور عمل کو مضبوط کرنے کی صورت ہے ملک کے تمام مطلب انہیں جو ہے ہمیں جمہوری ادارے جو ہے ان کو کیا کریں مضبوط کریں ملک کے تمام عصوں میں سماجی اقتصادی ترقی رفتار کو تیز کریں تاکہ لوگ سماجی اور اقتصادی ترقی آنی اقتصادی کہتے ہیں معاشی معاشی مطلب ایکونومک آنی پیسے سے ریلیٹڈ وہ ترقی کر سکیں لوگوں کو جمہوری عمل اور ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے کی ترقی دینی چاہیے اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ اس میں حصہ لینے آپ بورٹ دالیں آپ ایلیکشن میں کھڑے ہو آپ جو آگے پڑھیں بھارت کو امن و سلامتی برقرار رکھنے کے تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرنے کی جتنی بھی انٹرنیشنل کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کی حمایت کرنے کی چوتہ سوال ہے چوتہ سوال جو امپورٹنٹ ہے کہ بھارت نے ناوابستگی یعنی این آئی ایم کی پولیسی کو افتیار این آئی ایم کی پولیسی اچھا سوال ہے امپورٹنٹ ہے ناوابستگی کے مقصد خارجی پولیسی کے معاملے میں امریکہ اور سعودیہ دنیا کی طرف سے کیے گئے کسی بھی فوجی معایدے میں شامل ہوئے بغیر آزادی کو برقرار رکھنا ہے مطلب یہ معایدہ تھا کہ ہم جو ہے نہ تو تمہاری طرف ہیں نہ ہی تمہاری طرف نہ امریکہ کی طرف ہیں نہ سعودیہ تنین کی طرف بلکہ ہم آزاد ہیں ناوابستگی یعنی این آئی ایم نے نہ تو غیر جانبداری ہے اور نہ ہی طنائے ناوابستگی دیلی نہ تو ایسی ہے کہ ہم آپ سے بالکل علکتے لیں گے اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم بالکل اکیل ہیں بلکہ ناوابستگی دیلی کس کے بیچ کا راستہ ہے مطلب ایسا سامنے والے کو لگے گا مطلب کہا جائے اگر میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف حق کا ساتھ دے حق کا ساتھ دے نا ظلم کے خلاف مطلب اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کو لیے آواز اٹھانا لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کے لیے لڑائیں گے نہیں لیکن آواز ضرور ہے ناوستی کی اینائیم کی پولیسی نے سرد جنگ کے تناؤں کو دوران ترقی پذیر ممالک کو اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے اور آزاد برقرار رکھنے کا موقع ناوستی تحریک سے بہت سارے ممالک انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی پولیسی اس کے ساتھ تجھوزنا چاہیے تاکہ خود مختاری اور رمبی جو کمزور ملک جو جڑ گا ناوستی تحریک تمام ایک ممالک کے لیے سائز اور اہمیت سے قطع نظر عالمی فیصلہ سازی اور عالمی سیاست میں حصہ لینے کا موقع فرام کرتا ہے اور عالمی جو وہ ہیں سیاست اس میں حصہ لینے کا موقع فرام کرتا ہے اگلا سوال ہے ناوستی کا مفہوم بتاتے ہوئے بتائے کہ اس کا دنیا میں کیا اثر ہوا ناوستی تحریک کا جو ہے دنیا میں کیا اثر ہوا اس کے کیا افیکٹس پڑے لوگوں پہ یہ غیر سب بندی کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی موضوعات سے متعلق ناوستی تحریک جو ہے اس کا مفہوم بتاتے ہوئے اس دنیا پہ کیا اثر پڑے یہی لوگ جو ہے آزادانہ تعلق وہ رکھنے لگے اور ناوستی تحریک بڑی طاقتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضبوط سیاسی اور معاشی تعلقات قائم خاص طور پر ان کے اپنے مفاد آدمی امن کے مقاصد کو زیادہ دیکھو ناوستی تحریک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آزاد رہے ناوستی تحریک کی پولیسی کے خیال ہوا کہ ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ہونے والے ممالک نے ناوستی کی پولیسی اپنائے اور کسی طاقت کے بلوک میں شامل ہوئے اور کسی طاقتور کے ساتھ ساتھ نہیں دیا بلکہ آزاد رہے اگلا سوال بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی امن کوششوں کی حمایت کیسے کی اقوام متحدہ کا جو مین اوبجیکٹیو ہے یعنی اصل مقصد جو ہے اس کا دنیا میں امن قائم کرنا ہندوستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی امن کی کوششوں میں تعاون کیا ہمیشہ مدد کری تعاون کے تھے مدد کو جب بھی دونوں قوموں کے درمیان دشمن ہوئی جب بھی دو قوموں کے درمیان جو ہے دشمن ہوئی یا کسی دو ملکوں کے درمیان تو بھارت نے فوراں دشمنی ختم کرانے کو ترجیح دی اور باتچیت کے ذریعے باتچیت کے ذریعے لائے باتچیت کا ذریعہ ہندوستان کی خارجہ پولیسی کی اہم چیزیں کیا ہیں خارجہ پولیسی اگدی داخلی اور اگدی خارجی خارجی مطلب باہر کی پولیسی بیرونی ہندوستانی خارجی پولیسی نسل پرستی کی وجہ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے پرعظم ہے جو ہندوستانی کی خارجہ پولیسی وہ نسل پرستی کو کیا کرنا چاہتی ہے جرد سے اکھاڑ پھیکنا چاہتی ہے اور معاشی اور سماجی ادم مساوات کو ختم کرنے پر عظم بھارت کے لیے امن کا مطلب صرف جنگ کی ادم موجودی ہے بھارت چاہتا ہے کہ جو معاشی نظام ہے اور سماجی نظام ہے اس میں جو ادم مساوات ہیں مساوات کہتے ہیں برابری کو ادم مساوات کہتے ہیں نابرابری کو تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھارت پور امن ہے پور جوش ہے اور صرف جو ہے جنگ کی ادم موجودگی چاہتا ہے یعنی اس کی موجودگی نہیں چاہتا جنگ نہیں چاہتا بلکہ ادم موجودگی چاہتا ہے اس کا خاتمہ چاہتا ہے کہ جنگ کسی حال میں کہیں نہ ہو یہی نہیں بلکہ دنیا میں مساوات انصاف ترقی اور سلامتی کا قیام ہے اور ہندوستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن رہے سلامتی رہے انصاف رہے بھائی چارہ رہے یہ اس کی فقارجی پولیس ہندوستان کے کروڑ و پس ماندہ لوگوں کو سماجی معاشی حالات اس کے لئے کام کر کے امن کو جڑے مضبوط کرنے پر زور دیا اور ہندوستان نے اس پر زور دیا کہ اس کی جڑے مضبوط انیہ بہت سے غریب ممالک کو مالی اور تقلیقی مدد پر آمد اور انیہ بہت سے ابھی دیکھیں آپ جو ہے اللہ مغفرت فرمائے کہ وہاں پہ جو ترکی میں وہ آیا تھا وہکم وہاں پہ لاکھوں لوگ کے قریب مر گئے تو ہندوستان کی جو وہ تھی دوست مشن کے تہجے انہوں نے وہاں سب سے پہلے مدد بھیجی تو ہندوستان جو ہے دوسرے ممالکوں کی مالی مدد بھی فرامت آتا اب اگلا سوال ہے ہندوستان کی خارجہ پولیسی کے چار بڑے مقاصد اور اصول لگیں ہندوستان کی جو خارجہ پولیسی اس کے چار مردے مقاصد کیا ہے پہلا مقصد ہے اقوام متحدہ کے مقصد پر یہ ہندوستان کو پورا پورا یقین ہے جب بھی اقوام متحدہ یعنی یو اینو نے قیام امن کے لیے اپنی فوج کو منظم کیا ہندوستان نے اپنے خدمات بھی ہندوستان کھڑی ہو گئی ساتھ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گئی کہ ہم تمہارے ساتھ ناوستہ کی پولیسی اپنائی ہندوستان کی خارجہ پولیسی کی بنیاد جو ہے وہ ہے انہوں نے دنیا کے پنشیل تخفیف اسلحہ اور غیر سببندی جیسے حصول دی پورا من بقا کی آمی کی پولیسی اپنے پروسی ممالک کے ساتھ مسائل کو پورا من طرح کے ساتھ حل کرنے کی پولیسی بر خصوصی زورت نسل پرستی کی پولیسی کی مقالفت ہندوستانی خارجہ پولیسی نسل پرستی کے خاتمے پر عظم تاکیش دنیا اور دیکھو پورا من تیسری پولیسی تھی دوسری ناوستہ کی تھی پہلے اقوائے من تیسری دیا اور چوتھی ہے نسل پرستی کا خاتمے نسل پرستی کے خاتمے پر زور دیا اور مسابات انصاف اور ترقی اور سلامتی پر فائز دیا تو یہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا سبق نمبر سبسکرائز اور یہ اس کا بھائی آخری سبق ہے سوشل سائنس کا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو اس کے پورے سبق سبق ازباق کی ویڈیوز چاہیے یا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پر سکتائیے تو فلید اپنے دوستوں میں شیئر کیلئے اتاکہ ہر ضرورت منتہ کی ویڈیو بہت جائے شکر